اسلام علیکم میں ہوں ربینہ مطین آر ایم گارڈن میں کلمے لگانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مہنگے سے مہنگا پلانٹ آپ آپ فری میں بنا سکتے ہیں انجوائی پوتھوس دکھا رہی ہوں اس کو آپ گھر کے اندر رکھیں گے تو اس کی ویریگیشن ختم ہو جائے گی اگر لائچ والے ایریے میں رکھیں گے تو اس کی ویریگیشن بہت خوبصورت ہوگی فل سن میں نہیں رکھنا بہت ہی پیارا پلانٹ ہے پلنگ باغو آپ کو دکھا رہی ہوں اس پہ لگیں گے دو کلر کی آپ کو پلانٹ لگائیں تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور پورا سال آپ کو پھول نظر آئیں گے اپنی آنگن میں یہ جو آپ کو رنگون قریب پر آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے برسات میں تو جو بھی کلم لگائیں گے گروہ ہو جائے گی خوبصورت سا پھول لگتا ہے اس کے اوپر اور خوشبو بھی آتی ہے بہت ہی پیارا خوبصورت پتوں والا آپ کو پلانٹ دکھا رہی ہے سنو بوش اس کو موہ سٹک پر آرینج کر سکتے ہیں اس کی لیوز میں بہت ہی خوبصورتی ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کی طرف کھنچے چلے جائیں گے آپ کو دل چاہے گا اس کو ٹرچ کریں اس کو دیکھیں آپ کی نظریں نہیں ہٹیں گی باسکٹ میں لگائیں ہینگنگ باسکٹ میں اس کی شاخیں لٹکتی بھی بہت ہی خوبصورت لگیں گی آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے بزار سے بہت مہنگا ملے گا یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے بوگن ویلا بوگن ویلا اگر لگی ہو تو گھر کی شانی نرالی ہوتی ہے اس کو بھی آپ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں سارے پلانٹ سے آج ہم لگائیں گے جو آرام سے گروہ ہو جائیں گے برسات میں آپ اس کو لگائیں اور دھیر سارے ایک پلانٹ سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے فرنٹ سے بھی لے سکتے ہیں سفورہ پلانٹ کے اوپر گچھوں کی صورت میں پھول لگتے ہیں جو بعد میں سیڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھلیاں نمہ سیڈز لگتے ہیں جو لٹکتے ہوئے سیڈز بھی خوبصور لگتے ہیں پتے چمکتا رہاں خوبصورت تو آپ کا گارڈن جو ہے وہ پھولوں کے بغیر پتوں سے بھی خوبصور لگے گا اگر پھولوں والے پلانٹ لگے ہوں تو ہر سیزن میں آپ کے گارڈن میں پھول رہیں گے جیسے کہ آپ کو سینڈ پیپر پلانٹ نظر آ رہا ہے اس کی اوبر پھول کھلتے ہی رہیں گے اور رونک رہے گی سفورہ پلانٹ کے سیڈز اس قسم کے ہوتے ہیں گلاب کی بھی کلمیں پروپوگیٹ کریں گے آج ہم دس سے بارہ قسم کے پلانٹ پروپوگیٹ کریں گے جو بہت ہی آسان ہے یہ کلمیں میرے پاس سات سے آٹھ گھینٹے ٹریول کرنے کے بعد میرے پاس پہنچی ہیں تین چار اخباریں گیلی کرنے کے بعد ریپ کر کے بھیجی تھی تینکیو سو مچ فیضہ آپ نے مجھے یہ کلمیں بھیجی میرے بھانجے نے مجھے بھیجی ہیں اسلام آباد سے تو انہوں نے دیکھی کتنی اچھے طریقے سے پیکنگ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارے لیوز جو ہیں وہ اچھی طرح وہ فریش ہی ہیں لیوز خراب بھی نہیں ہوئے کلمیں بھی بالکل فریش ہیں ترشی نیچے سے کاٹی ہوئی ہیں تاکہ مجھے سمجھ لگ جائے آسانی سے میں اس کو لگا سکوں نیچے والا حصہ نیچے ہی ہے یہ نہ ہو کہ اوپر والا حصہ میں نیچے لگا دوں اس لئے انہوں نے نیچے سے ترشی کاٹ دیں جب بھی آپ کلم کاٹ کے رکھیں یا کسی کو بھیجیں تو نیچے سے ترشاہ کاٹا کریں ترشاہ کاٹنے سے دوسرے کو بھی آسانی ہو جائے گی تھوڑا سا پانی لیں گے اس میں حلدی ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون اگر آپ حلدی نہیں ڈالنا چاہتے دارشینی یا الویرہ جیل جو بھی آپ کے پاس ہنگی سائٹ ہے اویلیبل وہ آپ ضرور لگائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر انفیکشن ہے تو وہ ختم ہو جائے گی ساری کلموں کو نیچے اچھی طرح سے واش کر لیں گے لگا دیں گے جو چیز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے آسانی ہو جاتی کلم آسانی سے گروہ کر جائے گی اور جو پورٹس ہم نے تیار کی ہوئے ویلڈین سوائل ڈالی ہے اس میں ریت بھی ہے اور گارڈن سوائل بھی ہے اور اس میں میں نے تھوڑی سی راک بھی ڈالی ہوئی ہے دو انچ کلم دبائیں گے نورڈ ایریا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں سے پھولی ہوئی جگہ ہے یہاں سے پتے ہٹا دیتے ہیں وہ نورڈ ایریا ہوتا ہے دو انچ دبائیں گے اچھی طرح اس کو پریس کریں گے ائر پاکٹس نہیں ہونی چاہیے اگر ائر پاکٹس رہ جائیں گی تو کلم کبھی بھی گروہ نہیں ہوگی ایکسٹرہ لیوز اتار دیں گے اور ڈیر سے دو انچ اس کو دبائیں گے اچھی طرح جیسے کہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں سارے جتنے بھی پلانٹس ہے اسی طرح دبانے کے بعد ایک جگہ پہ میں اس کو رکھتوں گی ہلکی سی لائٹ پڑھنی چاہیے فل سن میں اس کو نہیں رکھوں گی بارش کا پانی بھی اس کو ملتا رہے گا اور پاسچر لائٹ بھی ملے گی وہاں پہ اس کو گرمی بھی ملے گی بہت زیادہ گرمی اگر ملے گی تو پلانٹ گروہ نہیں کرتا مرچا جاتا ہے نمی والی مٹی رکھنی ہے اگر مٹی بہت زیادہ گیلی کر دیں گے تو کلمیں گل جائیں گی اگر نمی نہیں بنا کر رکھیں گے تو کلمیں گروہ نہیں کریں گی اس لئے نمی رہنی چاہیے چیک کریں اگر نمی کم ہو گئی ہے تو پانی آپ دے سکتے ہیں یہ آپ پٹ بینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایری کا کیسا موسم ہے اور آپ اپنی کلموں کو ڈیلی چیک کریں کتنا خوبصورت میں آپ کو منی پلانٹ دکھا رہی ہیں ویری گیٹڈ والا ہے اس کی تھوڑی سی جڑے بنی ہوئی ہیں تو اس کو اس طرح لگا دیں گے باہر رکھیں گے تو ہلکا سا ویری گیٹڈ رہے گا تو اس کو زیادہ دھوپ نہیں چاہیے ہلکی اسی روشنی ملتی رہے تو اس میں پتوں میں خوبصورتی آ جاتی ہے بہت ساری کلمیں انہوں نے مجھے بیٹھیں ہیں ساری میں لگاؤں گی اور جب بھی یہ تیار ہو جائیں گے تو آپ کو دکھاؤں گی بھی اس کی بھی روٹس بنی ہوئی ہیں منی پلانٹ کی تو اس کو بھی اس طرح سارا کٹھا کر کے اچھی طرح رینج کر دوں گی کافی زیادہ پلانٹ ہمارے پاس ہو جائیں گے جو نہیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اور آپ بھی اسی طرح کیا کریں جہاں سے بھی آپ کو کلم ملے برسات کے دنوں میں آپ لگا سکتے ہیں سفورہ کا آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ سفورہ کس طریقے سے گروہ کیا جاتا ہے اور سفورہ کی جو پروپوگیشن ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ قسم کی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سنو بوش سنو بوش بہت یہ خوبصور پلانٹ ہے اس کو تو آپ جب لگائیں موسٹک کے ساتھ تو اتنے پیارے اس کے لیوز لگتے ہیں مختلف کلرز کے پتے ہوتے ہیں اور یہاں پھر ہینگنگ باسکیٹ میں لگائیں تو لٹکتی ہوئی تو کیا ہی بات ہے خوبصورہ لگتا ہے زیادہ سر دبائیں گے دو تین نوڈ ایریے جو ہے دو سے ڈھائی انچے اگر دبا دیں گے تو اس کی گروہ تھا آسانی سے ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی بھی اس کو اگر میں توڑ کے چار پانچ شاخیے بنا کے لگا دوں تو وہ بھی گروہ کر جائیں گی ابھی ظاہر ہے اتنے زیادہ گملے نہیں ہیں کہ میں بہت زیادہ پلانٹ تیار کروں بعد میں میں اس کو جب یہ تیار ہو جائیں گے شفٹ کروں گی تو بڑے گملہ لے کر آوں گی اس میں اس کو ارینج کر لوں گی تو بڑے اچھا یعنی کہ بھر جائے گا سادموستک لگا دوں گی اگر ہنگنگ باسکیٹ میں کرنا ہے تو ہنگنگ باسکیٹ میں بھی اس کو ارینج کر سکتی ہیں ڈیفٹرینٹ کلر کی اس کے پتے ہوتے ہیں جو بہت خوبصور لگتے ہیں اس میں پنگ کلر بھی ہے اور وائٹ بھی ویریگیٹڈ بھی دیکھنے میں خوبصور لگتا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں آسانی سے لگا سکتے ہیں اور مینگا پلانٹ ہے جس کو فری میں بنا سکتے ہیں بہت سارے ہم نے پلانٹس لگا دی ہیں کچھ لگا بھی نہیں ہیں بوگنویلیا بھی ہے جو جو میں آپ کے ساتھ شروع میں میں نے پلانٹس دکھائی تھے وہی والے پلانٹس کی کلمیں ہیں جو ہمارے پاس بہت دور سے آئی ہیں اور بہت پیار محبت سے بھیجی گئی ہیں نیچے سے جیسے کہ آپ کو ترشی کاٹنی ہے اور اسی طرح آپ نے لگانی ہے اور میں ایک ہی ٹیبل پر سیٹ کر رہی ہوں اور اسی پر اس کو رہنے دوں گی کافی عرصہ رہنے دوں گی دو سے تین ہفتے جب تک ان کی گروت نہیں ہوتی اگر میں ہلاؤں گی تو یہ ہل جائیں گی اور کلمیں جو گروہ نہیں ہوگی گلاب کی بھی لگا دیں گے گلاب بھی آج کے کلمیں لگائیں دیسی گلاب تو بہت آسانی سے گروہ کر جاتا ہے بیل بھی لگائیں پینسل کے سائز کی بھی ہو یا باریک بھی ہو تو وہ بھی گروہ کر جائے گی وہ بھی چل جائے گی کوشش کریں جو میں نے آپ کو کلمیں دکھائی ہیں اسی موٹائی کی ہونی چاہیے اس سے باریک نہیں ہونی چاہیے گلاب کی چل جائے گی باریک بھی لگائیں گے اور بوگن ویلیا کی تھوڑی موٹی رکھیں پینسل کی سائز کی وہ والے لگائیں تو برسات میں بہت اچھی گروہ کر جائے گی جتنے بھی پلانٹ لگائیں ہیں آپ لینے جائیں گے تو آپ کو بہت مہنگے ملیں گے اور آپ اس طرح گھر میں فری میں تیار کر کے لگا سکتے ہیں ساری کلمیں ہماری کمپٹیٹ ہو گئی ہیں لگا دی ہیں آپ ہم نے سفورہ کا لگانا ہے سفورہ پلانٹ جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے لگایا جاتا ہے تو کیسے لگانا ہے آپ بھی اسی طریقے سے لگائیں گے بہت مہنگا پلانٹ ہے گھر میں تیار کر سکیں گے ہلکی سی ٹھوکر ماریں گے ہتھوڑی سے اور اس کے اندر سے ریڈ کلر کا بیچ نکلے گا ایک دو تو میں نے ڈیمیج کر دی ہے باقی جو نکلے ہیں ان کو رگڑیں گے ریک مار سے یا کسی سخت سی چیز کے اوپر رگڑیں گے اس کی تھوڑی سی آنکھ سی نکلائے گی نوڈ ایریا سے بن جائے گا اور جیسے کہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ نے خوب رگڑنے کے بعد اور اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے جیسے کہ یہ رگڑیں اسی طرح آپ نے رگڑنا ہے تو اس کی گروس سٹارٹ ہو جائے گی کچھ میرے سے ڈیمیج ہوگے کچھ میں اس طرح پانی میں چوبیس گھنٹے کے لئے رکھتوں گے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو لگائیں گے اب بھی اس کو نہیں لگانا باقی ہم نے سارے لگا دی ہیں پلانٹ اور جو حلدی والا پانی ہے اس ڈال دیں گے اور اس میں پانی ڈالنے کے بعد سارے پلانٹس کو دے دیں گے اگر مٹی میں بھی تھوڑی سی انفیکشن ہے تو وہ ختم ہو جائے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے یہاں پھر فنگی سائیڈ اگر آپ کے پاس ہے تو فنگی سائیڈ بھی آپ ایک ٹی سپون دو لٹر پانی میں ڈالنے کے بعد اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں خاص طور پر کلموں پر کلموں کو دیں گے تو فنگس نہیں لگے گی اور وہ مٹی جو ہے آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی انفیکشن بھی نہیں ہوگی اور جو کلم لگائیں گے وہ گروہ بھی کر جائے گی اب چوبیس گھنٹے ہو چکے تھوڑے سی سوفٹ ہو چکے ہیں اب جو کچھ کمرے چھوڑ دیئے تو اس میں ان کو لگا دیں گے تھوڑا سا ہول کریں گے اور اس طرح ہلکا سا پریس کریں گے اور اس کے پر مٹی ڈال دیں گے اب یہ پلانٹ کچھ دنوں کے بعد نکل آئے گا آسانی سے اس طریقے سے گروہ ہو جائے گا جو پھلیاں ہیں ان کے اندر سے ہی بیش نکالا تھا پانی میں بھگو دیا تھا چوبیس گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس طرح لگانے کے بعد پانی دے دیا سارے پلانٹس ہم نے لگا دی ہیں نام بھی اس کے اوپر لکھ دی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ رہے کہ کون کون سی کلم ہم نے لگائی ہوئی ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ